پیر کرو دروپتی مرمو نے ہندوستان کی پندرہ میں صدر جمہوریہ کی حیثیت سے حلف لیا سپرنگ کورٹ کے چیف جسٹیس جسٹیس ان رمنا نے سنٹرن حال میں دروپتی مرمو کو حلف دلوایا اس تقریب میں سابق صدر رامنات کووین نائب صدر ایمینکیان آئیڈو وزیر عظم نرین موڈی لوگ سبا اسپیکر اومبیلہ مرکزی عزراء گورنرس وقتلف ریاستوں کے عزراء اعلیٰ ارکان پارلمنٹ کے علاوہ دروپتی مرمو کے افراد خاندان شرکت کی صدر کی حیثیت سے حلف لینے کے بعد دروپتی مرمو نے اپنے پہلے خطاب میں کہا کہ ان کا صدر بدنا ملک کے ہر غریب کی کامیابی ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ ہندوستان میں غریب سپنے دیکھ سکتے ہیں اور انہیں پورا بھی کر سکتے ہیں